بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کافی عرصے سے میں نے موجودہ جو موضوع ہے زیر خیال فکر فائرس کے بارے میں میں نے اس کے بارے میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ ہزاروں لوگ بول رہے تھے بہت سی باتیں پھیل رہی تھی میں نے سوچا کہ جب اتنے لوگ کر رہے ہیں مجھے مزید کچھ کہنا ضروری نہیں لیکن جائزہ لینے کے بعد محسوس یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو اہم باتیں ہیں وہ نہیں کر رہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں تک ہم یہاں تک کیسے پہنچے اس پہ آپ کے سامنے کچھ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کرونا وائرس جو ہے یہ قدرتی نہیں اسے لیبورٹری میں بنایا گیا ہے اور مشکل نہیں ہوگا ہمیں کہنے کے لیے کہ ایک بہت بڑی سازش کی تیاری کی جا رہی تھی وہ سازش اس طریقے سے تیار کی جا رہی تھی کہ برائے نام آہ کیمیکل وارفیر کے یاد ہے سریعہ پہ کتنا شور کیا تھا اوبامہ نے کہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ آہ کیمیکل ویپن استعمال کیے تو یہ بھی تیاری ہو رہی تھی کیمیکل ویپن کے آہ تور پر لیکن یہ ایک قدم آگے بڑھا کے کہ کوئی ایسی بیماری تھیار ہو جو لوگوں کو ڈرا دے خوف پیدا کر دیں لیکن اتنی موت نہ ہو کہ جو برداشت نہ ہو اور آج ہم سن رہے ہیں کہتے ہوئے لوگوں کو کہ ہاں بھائی کیا مرے ہیں دس ہزار مرے ہیں پندرہ ہزار مرے ہیں اگر یہ ہو گیا تو ہو گیا چلے اس کا کچھ آہ بہتر طریقہ اس سے ایجاد کریں حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس دو ہزار چھے میں ایک کیرون کمپنی ہے امریکہ میں اس نے اس کی پیٹنٹ حاصل کی حکومت ہے امریکہ سے پیٹنٹ نمبر یو ایس ٹو ڈابل زیرو سکس ٹو فائف سیون نائن فائف ٹو اور اس کی دوسری جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں دکھانے کے لیے کہ کوئی یہ ایک جگہ سے حاصل نہیں ہوا ہے تو یورپ یورپ میں یہ کھیلتے ہیں آپس میں اس کی آہ ویکسین کی پیٹنٹ آہ دو ہزار چودہ میں داخل کی گئی ای پی تھری وان سیون ٹو تھری وان نائن بی ون لیکن حیرت کی بات ہے کہ دو ہزار چودہ میں ویکسین لالی گئی اور عموماً دو سال دین سال میں دے دی جاتی ہے لیکن اس صورتحال میں یہ پیٹنٹ ویکسین کی دوائی کی دو ہزار انیس نومبر میں یورپ نے اسے بخائدگی سے اس کو پیٹنٹ دیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ پیٹنٹ کی دوائی بھی بننا شروع ہوئی ہے اسرائیل میں اور اسرائیل نے کہا ہے کہ جو ہمیں مانتے ہیں بحیثیت ایک ملک کے ہم انہیں پیٹنٹ دیں گے جو نہیں مانتے ہم انہیں نہیں دیں گے یہ ویکسین تو سوچ لیجئے کہ اس کی سیاسی شکل اس کی موالی شکل اس کی تمام تر جو موجودہ خلاف ورزیاں ہیں کمزور دنیا کے خلاف یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ چین سے امریکہ کئی سالوں سے گھبرا رہا تھا کہ ہم سے آگے بڑھ رہا ہے بہت سی چیزیں کوشش کی کہ ہم انہیں روکے کبھی کچھ تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ اس سے نہیں ہوا یہ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ پیٹنٹ امریکہ نے دیا دوائی کی پیٹنٹ یورپ نے دی اور مینیفیکچر ہو چکا ہے اسرائیل میں بانتا نہیں گیا ہے اب تک اب اس سے آپ کیا سمجھنا پسند کریں گے تو میں آپ یہ پوچھیں اچھا پیٹنٹ ہوئی تھی دوائی کہاں سے گئی کیسے ہوا کیا ہوا بارحال اس میں بھی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ دی کرونا وائرس تیار کی گئی تھی یوکے یعنی انگرینڈ کی لیبورٹری میں جس کی ریجسٹری تھی یونائٹڈ سٹیٹس میں اور وہاں سے پھر چین کے ذریعے ائر کینیڈا کے ذریعے وہان لیبورٹری بھیجی گئی اور چین یہ شور کر رہا ہے کہ یہ جو وہان کی کھیل کے سلسلے میں پانچ امریکن آئے تھے ان کے ذریعے لے آیا گیا وہان میں یہ پیر برائٹ انسٹیٹوٹ ہے انگرینڈ کا جس نے اسے بنایا تھا یہ بیچ اور اس کے مددگار تھے مالی طور پر بل اینڈ میلینڈا گیٹس فانڈیشن جو دنیا بھر میں پھٹتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کیلئے آئے ہیں اور ہم آپ کی صحت کسی بیتر کرنے کیلئے آئے ہیں اور پھر امریکہ کا بہت بہت بڑا ہاسپٹل جانز ہاپکنز جو واشنگٹن کے ساتھ بنا ہوا ہے وہاں بلومبرگ سکول آف پبلک ہیلتھ بلومبرگ وہ جو ابھی کھڑا تھا امریکہ کے صدر کے لیے اور جو بہت بہت رئیس آدمی ہے ساٹھ بلین ڈالر کا مالک ہے اچھا یہ انہوں نے اس بیچ کو جو وہاں بھیجا گیا تھا اس کی تیاری کی تھی اور اس کی تیاری کی پیٹنٹ نمبر تھی ٹین کمہ ٹین کمہ سیون زیرو ون اور اس کو کووڈ نام اس نے لکھا گیا کیونکہ یہ سی ڈی سی کے اجازت سے بنائی گئی تھی امریکہ میں سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول کو کہتے ہیں سی ڈی سی اور انیس دو ہزار انیس میں آہ کمپیوٹر پہ اس کا ایکسرسائز ہوا تھا اکٹوبر اٹھارہ کو اور اس کے بھی پیسے گیٹس فارمڈیشن جان ہاپکنز اور اس میں ایک نئی چیز آتی ہے کہ وہ ادارہ جو بنایا گیا تھا سویچسلینڈ میں جس میں آپ کے پرائیم منسٹر صاحب پریزیڈنٹ صاحب ہر وقت بھاگتے ہیں ڈیووس میں جسے کہتے ہیں آہ ورلڈ ایکنومک فارم اس نے بھی مالی مدد کی آہ اس سلسلے میں اس وائرس کو آہ بنانے کے لیے آہ اور آہ پھر گھبرانے کے بعد آہ چھے ہفتہ ووہان کے بیماری سے پہلے آہ آہ انہوں نے ایک ایونٹ ٹو زیرو ون کے نام سے ان لوگوں نے اس کی دوائی بنانے کی آہ ضرورت محسوس کی اور کمپیوٹر پہ اسے بخائدگی سے آہ اس کی سب ایکسسائزز کیے وغیرہ اب آہ مزے کی بات ہے پھر ایکسپورٹ میں نے کہا آپ سے کہ کینیڈا کے ذریعے ہوا ائر کینیڈا کے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں گھبرا کر امریکہ سے ہٹا کر ونی پیگ لے گئے کینیڈا میں اور ونی پیگ میں انہوں نے آہ کیا کہتے ہیں اب تک وہ چین کو وہاں چینی کو روکا ہوا ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر کیڈنگ چین جو بائیولوجسٹ ہے ونی پیگ میں اور آہ وہ وہاں اب آہ بند ہیں نکل نہیں سکتے ڈیٹینڈ ہیں اب وہ کہہ رہے کہ ہم نے سب چیز فالو کیا یہ کیا وہ کیا اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ مالی فائدہ اس سب کا برائے نام کیا ہوئے اسرائیل کے اور اسرائیل روف اور چین بھی تیاری میں ہیں لیکن اسرائیل ان سے بہت آگے ہے اور اسرائیل کے ورلڈ پاور بننے میں طاقت کا اظہار کرنے کا ایک سلسلہ یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہتے ہیں لیکن سازش کی یہ شکل میں نے آپ کو پیٹنٹ نمبرز کے ساتھ تاریخوں کے ساتھ اس کا تیار کہاں ہونا اس کی دوائی کہاں بننی اس کو بھیجنا کیسے چین کانیڈا کے ذریعے یہ سارے مغرب کے طور طریقے تھے میں نے آپ سے عرض کیا ہے اب میں دوسری پہلو پہ آنا چاہتا مذہب سے اس کا کیا تعلق ہے بہت سے ہمارے علماء صاحبان کہتے ہیں کہ ہمیں خصوصی طور پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے بھیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یا مولا جہاں سے بھی یہ بیماریاں یہ خواہ انسانوں نے بنایا ہو تو ہی ہے جو ان کو ہم سے دور کر سکتا ہے ہمیں اس سے بچاؤ بخائدگی سے دے سکتا ہے تو بخائدگی سے اس پہ بتایا گیا کہ قرآن کے تیسرے چیپٹر میں ورس 112 میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ ایسے شہر تھے جہاں بہت سے ترخی اور خوشحالی اور امن تھا لیکن وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے تھے تو اللہ نے انہیں بھوکا رہنے بھی ایک حکم دیا اور اس سے ان کے دماغ دوبارہ رب کے طرف اگر گئے تو پھر حالات صدر سکتے ہیں یہ سورہ روم میں بھی ہے دوسری مرحلے میں کہ جو لوگوں نے اپنی حرکتوں سے کیا اور انہوں نے صحیح طریقے سے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا اور مستیوں میں اور منافقت میں جھوٹ میں اور ہر قسم کی غلط طریقوں میں اپنے آپ کو شامل کر دیا اور اپنی حقیقتیں بھول گئے انسانیت بھول گئے تو انہیں پھر سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں اور گر گرہ کے معافیے مانگ کر پھر اللہ کے راستے پر آئیں تو شاید ہم اپنے لئے بچاؤ اختیار کر سکیں گے پیدا کر سکیں گے تیسرا محلہ اس تخریر کا ہے پاکستان کے اوپر جس نے بہت عرصے سے کوئی بھی ادارے میں تیاری نہیں کی بیس پچیس تیس سال سے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے ہر ایک چیز بند پڑا ہے جو ہوتا ہے زبانی جمع خرچ ہوتا ہے جیسے اب بڑی بڑی بیانات دیے جا رہے ہیں اے بھائی بیانات تو آپ دیتے جا رہے ہیں لیکن آپ یہ تو بتائیے کہ اس بیانات سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہاں آپ نے جیسے پورے مغرب نے کر دیا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور ہونے کے لیے حکم دے دیا مساجدیں بند کرنے کا سلسلہ جاری ہوا پھر کھولنے کا بھی جاری ہو گیا کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کر کیا رہے ہیں یا کر کیا نہیں رہے ہیں نہ لوگوں کو اپنے راز میں لیتے ہیں ابھی کانفرنس بھی بڑھائی تھی پرائی منسٹر تقریر کر کے چلے گئے تو پھر مناول بھٹو اور شاہدہ شریف پہ اٹھ گئے کہ وہ تو سننے کے لیے تھیان نہیں ہے تو پاکستان کے برے سے برے حالیں ہم کمزور سے کمزور ہوتے رہے ہیں یہ سوس کی بات ہے کہ امریکہ میں لاکھوں لوگ گھروں پہ ویٹھ کے سنگر سوئنگ مشینوں پہ یہ ماسک بنا رہے ہیں اور امریکہ میں اس وقت ماسک پاکستان کے روپے کے مطابع پچاس سے ساٹھ روپے میں بیک رہا ہے تو یہ پاکستان میں ہم نہیں بنا سکتے ہیں یہاں ہزاروں لاکھوں سنگر مشینیں وہیں جو امریکہ میں خریدی گئی تھی ایک زمانے میں بہت بڑی کمپنی تھی یہاں سنگر کی اور یہ لوگوں کو گھروں پہ اگر مدد کریں ماسک بنانے میں یا ہم عادت ہو گئے یہ کچھکول کی کہ ہر ایک چیز چین کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے یا عربوں کے سامنے ہم ماسک بھی نہیں بنا سکے ہیں تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو دور رہنا ایک دوسرے سے اس میں تو حضرت علی کا قول ہے جو بہت پرانا چلا آ رہا ہے کہ ایسی بھی بیماریاں ہوں گی جس کے دس حصے ہوں گے نو حصے ہوں گے کہ لوگ اپنے آپ کو اور لوگوں سے دور رکھیں آئیسولیشن میں جائیں جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کووٹ کے نام سے اور ایک حصہ اس کا ہوگا جس میں علاج بھی ہوگا تو یہ چیزیں ہمارے مذہب میں ہمارے بزرگوں میں ورگوں نے بھی کئی باتیں اس سلسلے میں کی ہیں حدیث میں بھی ہیں صحیح مسلم میں بھی کہ یہ اسی بیماری